اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لبائک یا حسین یقیناً اس خوبصورت سی جگہ کو دیکھ کر آپ جام کہیں ہوں گے کہ میں اس وقت کس جگہ پر موجود ہوں اور کہاں پر آیا ہوں یہ وادی حسین ہے اور یہاں مولا حسین علیہ السلام کے چہانے والوں کی آخری آرام جا ہے تو آج وادی حسین میں آیا ہوں تو زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے سعادل نصیب ہوئی ہے کہ میں شہدہ کے اور مومنین و مومنات کی خوبور پر فاتحہ پڑھ سکتا ہوں ویڈیو آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ تو وادی حسین میں آپ کی تمام مومنین کے لیے جتنے بھی آپ کی یہاں پر مرومین ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑی آپ کو انفرمش دو ویڈیو آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ میرے ساتھ اس زیدی خاندان کے دوست موجود ہیں ان کے ساتھ آیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد لبائی حسین لبائی عباس علمدار لبائی عمیر المومنین یا حیدر کررار وادی اسلام پاکستان کی کراچی کا ایک خوبصورت سرزمین جہاں پر مومنین آرام فرما رہے ہیں اور میرے خیال سے پاکستان میں سب سے مقدس جگہ ہوگی وہ یہی کہلائے گی کیونکہ یہاں پر علماء اکرام شہداء اکرام اور عزدار امام حسین علیہ السلام کی قبور مبارک موجود ہیں اور بہت سارے یہاں پر کربلا کے زوار زیارت کر کے آخری آرامگاہ کی طرف یہاں پر آرام فرما رہے ہیں تو جیسے وادی اسلام میں میں داخل ہوا ہوں تو کیونکہ پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں پر وادی اسلام میں آیا ہوں تو وادی اسلام میرے زبان سے کیونکہ اکثر میں وادی اسلام سے لایو آتا ہوں تو بلکل وہی مجھے خوشبو محسوس ہو رہی وادی اسلام والی جیسے انٹرو ہوا وہاں پہ علم میں نے دیکھا اور اندر آتے ہوئے جناب حر جناب عون محمد ابو ذر گفاری جناب زید شہید ان کے نام پہ یہ بلاکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو بڑی مجھے خوشی ہوئی اس طرح کا قبرستان دیکھنے میں اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ رات کے ٹائم پہ بھی آئیں تو آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا حالانکہ قبور سے لوگ ڈھرتیں تو اتنی جو ہیں پیارا منظر اور خوشی کا میرے سامنے ایک عالم ہے جو آپ کے سامنے ہیں تو سب سے پہلے جو میری جو حاضری ہوئی ہے استاد سپتے جعفر ان کے روضے اتحر جو ہے قبر اتحر پر موجود ہوں اتنی جو ہے بڑا ان کا اہل بیت علیہ السلام کے شان میں ان کی شاعری ہے اور ان کے منقبت پوری دنیا کے مومنین سنتے ہیں کبھی کربلا میں کوئی چلا کے سنتا ہے اچھا مولا اوزین کے روضے پہ جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے روضے پہ جاتے ہیں دل کرتا ہے کہ کوئی پڑھنے مسائب پڑھنے والا ہو تو ہم بھی کبھی کبھی کوئی مسائب پڑھنے والا نہیں ہوتا تو ذہن میں تو مسائب ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کسی کی آواز میں تو اکثر استاد ستے جعفر کے جو کلام کو سنتے ہیں اور پرسا بھی دیتے ہیں اور کبھی خوشی کے جو کلام سن کے تبریق پیش کرتے ہیں تو اس وقت وادی حسین یہاں پر بہت علماء اکرام شہراء اکرام جتنے بھی شہراء ہیں یہاں پر حتیٰ کہ پورے پاکستان میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی دلی خواہش ہوتی ہے حتیٰ کہ باہر ملک سے بھی لوگ یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے تدفین کے لئے کربلا کے بعد اپنے آپ کو بڑا سعادت من سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قبر اور پھر اس قبرستان کی جو ایک خاص خصوصیت مجھے دیکھنے میں ملی ہے کہ چاہے وہ کتنا بڑا عالمی دین ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو بھی سب کی قبر ایک جیسی ہے دیکھیں جب پیسہ ہوتا ہے لوگ کے پاس تو کہتے ہیں کہ بڑی قبر ہو مزار بھی ہو بڑا نام ہے علمے تو بس ایک چیز کو دیکھا جائے ہے تو نوکر نہ مولا حسین کا اب چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا تو مولا حسین کے نوکر تمام جتنے بھی آرام فرما رہے ہیں اور یہ بڑی مجھے خوشی جو ہے نصیب ہوئی اس طرح کا منظر دیکھنے میں کہ یہاں پہ قبر جہیں وہ ایک جیسی بنی ہوئی ہیں ساری تو مگر یہ کہ تھوڑا انداز جو ہے اس لیول پہ کہ ایک بوٹ پہ لکھا ہوا ہے ایک حضرت ابودھر گفاری اس کی بلوک اور حضرت حر شہید حضرت مولا غازی عباس کے نام پہ اور مختلف جو ہے میں نے بہت سے یہاں پہ پڑے ہیں تو ماشاءاللہ پرچمی پرچم یہاں پہ مجھے وادی اسلام جیسا منظر مل رہا ہے جہاں پر سترہزار انبیاؤں کی خبور مبارک ہیں اور اس وادی حسین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آگے دس سال تک کوئی زمین کھرینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا بڑا مقام ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں مرتضی زیدی صاحب آئے ہوئے اور ان کی جو ہے توصل سے میں یہاں پر پہنچا ہوں اور میں بھائی جان کا بھی شکر گزار ہوں اور مجھے انہوں نے کہا کہ آج آپ کو وادی حسین کی طرف ہم لے کے جائیں گے تینکیو بھائی جان ہمارے ساتھ یہاں پر ننے سے عددار علی جون بھی موجود ہیں اور علی حسین بھائی بھی موجود ہیں جو میں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ یہاں پر کچھ پڑھنا چاہیں گے اور آپ کو اس میں شریف کرنا چاہیں گے بسم اللہ قبر مبارک ہے استاد سبت جعفر اور یہ ڈیٹیٹ کریں گے تمام ارومین جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ان سب کے ارواح استاد سبت کی ایک دعا ہے جی بسم اللہ جاگے ہوئے فتنوں کو جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں کو جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں کو پھنے چلے آؤ جاگےane چلے آؤ گزارے میرے آقا غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ کب آؤ گے مولا غازی کالم آپ کے لشکر کنشاں ہے غازی کالم آپ کے لشکر کنشاں ہے کعبے فیسے مولا سزانے چلے آؤ کب آؤ بھی مولا ارمان ہے غیبت سے صدا آئے گی سبتے ارمان ہے غیبت سے صدا آئے گی سبتے جافر زراش آر سنانے چلے آؤ کب آؤ گے مولا ہمارے ساتھ آلی چون ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گا اور مراؤوین کو جماعاں کو ریڈیگٹ دولی آبرویجے تو یہ بھی مراؤوین نے سب کو ریڈیگٹ کرنے ہوسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ ہوسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ مراؤوین نے سب کو ریڈیگٹ کرنے ہوسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ برمحمد والی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جلد پر جہاں بہترین جو ہے من قدبت خواہن کر رہے تھے حلی جون اور علی اسمین بھائی میں ان کے لئے دعا کروں اللہ پاک ان کی آوات میں تاثیر دے وادی اسلام جو ہے ایک اس جیسا ایک منظر اس جیسی ایک ہوا اس جیسا موسم بھی آج ہے وقید دوست نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ بھی موسم بڑا خوشگوار ہے اور بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے نجف اشرف میں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جیسے وادی حسین نہیں بھلکہ وادی اسلام میں قدم رکھا ہوا ہے تو ما شاء اللہ ان کے اوپر تو وادی اسلام میں جو ہے نا وہ مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تو اس کی وجہ سے اس کا شرف ہے اور وادی حسین میں فرزند امام علی علیہ السلام کا جو ہے مولا حسین علیہ السلام کا سایہ ہے اور خود مولا علیہ السلام کا بھی سایہ ہے تو ما شاء اللہ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے وادی حسین نے آ کر اور یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی قبور ہیں اور آخری آرامگاہ ہماری بھی ایسی ہے میں آپ تمام امیر سے ایک وسیعت اور نصیت کروں گا اس لیول پر کے دیکھیں محبت کرو میار اہل بیت ہونا چاہیے دشمنی کرو میار اہل بیت ہونا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری قبروں میں بھی ساتھ آئیں ذاتیات کو چھوڑ کر اچھا دیکھیں قبریں گے تو اگر ہماری دلوں میں بوکز اور کینہ اور ذاتیات دشمنی ہوں گی تو یہ بڑا حساب کتاب دینا پڑے گا انا پرستی اپنے آپ کو پیسے والا سمجھنا قبروں میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا اور پھر مٹی میں جب پڑ جانے کے بعد مٹی کے اندر ہو جانے کے بعد تو کوئی فرق نہیں رہتا تو پھر یہ ساری باتیں کیوں تو دنیا میں ہم نے رے جانا ہے یہ قبر والے کہتے ہیں کہ ان کا ایک جملہ ہوتا ہے قبر پر میں نے وادی اسلام میں پڑا تھا بہت اچھا عربی کا شہر ہے مجھے یاد آجاتے تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یا واقف القبری لما ذات تعجب العمری فی الام سکنسو مسلک و غدن تکون مسلی اے میری قبر پر ٹھہرنے والے تعجب کرنے والے میری نیند پر کہ میری آرام پر اور سونے پر تعجب نہ کرو کل میں تیری طرح کھڑا ہوتا تھا اور قبروں کو دیکھ کے تعجب محسوس کرتا تھا پھر کل ایسا آئے گا کہ تم سوئے پڑے رو گے تمہارے اوپر کوئی قبر پر آ جائے گا اور تعجب کرے گا تو ان قبروں کو دیکھ کر ہمیں تعجب حاصل کرنا چاہیے ان میتوں کو دیکھ کر ایک دن ہم نے بھی جانا ہے اور اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے اہلویت کی صیرت کردار ان کا بتاہ ہوا درس شہدہ کربلا جو اسیرہ نے کربلا کا جو دیا درس ہے شام کی بازاروں میں کوفہ کی بازاروں میں اور دنیا کے سامنے وہ آشکار ہیں تو ان کی صیرت ہی ہمارے قبر میں جو ہے کام آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاہ ہوا اسلام دین اور احکام میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حرام سے بچنے کی حرامات سے بچنے کی توفیق اطاع کرے اور واجبات پر عمل کرنے کی توفیق اطاع کرے بادی حسین قبرستان ایک خوبصورت لہر خوبصورت جو ہیں ایک مقام خوبصورت سرزمین اور جہاں پر پاکستان پورے کے جتنے بھی جو ہیں چاہنے والے ہیں البیت وہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری قبر بھی یہاں پر ہو یہاں پہ شہرہ اکرام بھی ہیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ علماء اکرام بھی اور عزددار ان امام حسین اور کربلائی اور نجفی اور خوراسانی اور بہت سارے جو ہیں یہاں پر مومنین و مومنات جو ہیں مدفون ہیں میں آپ سب کے لئے دعا گوں آپ مومنین جتنے بھی یہاں پہ آپ کے مرومین ہیں ان کے لئے بھی دو آخر میں جانے سے پہلے میں سور فاتحہ پڑھنا چاہوں گا ان تمام مومنین و مومنات کے لئے اور تمام علماء کرام شہدہ کرام اور جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے اور جو آنے والے ان سب کو حدیہ کرنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و مقدین یاکن عبد و یاکن صحیح اہدنا سرات المستقیم سرات اللذین نعمت علیہم غائر المغذوب علیہم و لضال دین اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ محمد و عالی محمد اور یہ فاتحہ میں ریڈی کر رہا ہوں تمام مومنین مومنات کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور شہدہ اکرام کو اور علماء اکرام کو جتنی بھی قبول یہاں پر موجود ہیں دنیا بر میں جہاں پر بھی ہیں ان سب کو اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے محمد وعالی محمد کے نور سے اور انسار امام حسین میں شمار بھر بھائیں محمد وادی حسین اگر آپ پاکستان کراچی میں آتے ہیں اور کراچی آنے سے پہلے وادی حسین میں جب بھی جائیں تو فاتحہ پڑھیں کوشش کر یہاں پر آئیں ضرور نہیں کہ آپ کا کوئی عزیز اکارب ہو ہمارا رشتہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ اہلویت کی محبت میں رشتہ داری رکھنی چاہیے چاہیے میرا سگا بھائی اگر ہم اہلویت کے بھگز میں تو اس میں بیشمار اور کوئی بھی ہو کسی قبیلے سے بھی ہو اگر اہلویت کا محبت اور کردار رکھتا ہے تو سر اور آنکھوں پر تو یہاں پہ جب بھی گزر ہو ہائیوے سے کراچی کے بالکل تکڑی مفاصلے پہ جیسے انٹر ہوں گے ٹول پلادا کے سامنے وادی حسین ہے تو فاتحہ پڑھئے گا جب بھی آئیے گا ایک مرتبہ اتر کے دیکھئے گا ایک بڑا سا سکون محول ملے گا اور بڑی خوشبو ملے گی اور اور ایک دل تازہ ہو جائے گا قبر کی طرف جانے کی طرف ایک متوجہ ہو جائیں کہ ہم نے اس قبر میں ساتھ کیا لے کے جانا ہے دنیا کی ساری رشتداری مال یہ وہ ساں بھی در رہ جانا ہے تو یقین میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ نشپی نجف شرف عراق سے اور اس وقت کراچی کے وادی حسین سے لبے کیا حسین موسیقی